سلام علیہ وآلہ وسلم آج کا نظر ٹینس ہے پاسٹ ٹینس ٹینس فیل ماضی اور ٹینسیز جاری بارک ٹینسیز جو ہم اس سے پہلے سیجھ چکے ہیں بلکل اگر ٹینسیز کی طرح اسی ترتیب سے ہم اس کو آگے لے پی چلیں گے اور ایرزیمبر اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم سب سے پہلے کس چیز کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اردو والی سائل سے سٹارٹ کریں گے ہم کہہ کریں گے اردو والی سائل سے سٹارٹ کریں گے کہ ہمارے پاس جو اردو سائل ترتنس ہے اگر ہم نے اس کی پہچان وہاں سے دینی ہو کہ ہم اردو سائل ترتنس کو دیکھیں گے اس سیٹنس کے اندر نمبر ون جو گفتگو ہے پاسٹ ہی ہو رہی ہوگی تو اس کو اردو کی جنائیز کیسے کریں گے تو اردو کی جنائیز یہاں پر اٹھتی ورڈز موجود ہیں ان کی جنائیز سے کریں گے نمبر ون کیا آگا ہی اردو بیگرین پہ رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہی تھی بغیرہ بغیرہ آئے گا اس کی اردو میں ایزمپل ہم لیں گے عبد الماجل سائیکل چلا رہا تھا منور کتاب پڑھ رہا تھا بہن کپڑے سی رہی تھی درزی کپڑے سی رہا تھا ڈرائیبر بس کلا رہا تھا and so on رہا تھا رہی تھی رہی تھی وغیرہ پونتا در سائید جب ہم نے اپنے سنٹنس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے again ہم نے دیتے لئے کہ اس کے کتنے علیمیٹس ہو سکتے ہیں four major علیمیٹس آپ کو ملیں گے number one is this object ہمیشہ کی طرح number two helping verb number three verb number four object اس tense کے دو helping verb ہیں number one is the boss number two number one is the boss question was kis کے ساتھ use ہوگا ور kis کے ساتھ use ہوگا on his register number one was watching Charlie ویان ور کس کے ساتھ ما لوگا یوں وی دے اور پلورل نام اس کے ساتھ نئیم اور فیضان وہ میکنی ویڈیوز اسمان اور عزین وہ واشنگ مووی حارون اور نمبر وہ ڈرائنی اکا اور یہ چیز کلیر ہو گئی پرونانز میں سے ایک ہوگا آئی اس کے ساتھ واز آئے گا ہی شی اٹ یعنی چار کا گروپ بنے گا آئی ہی شی اٹ ان کے ساتھ واز آئے گا سیملا نامز کے ساتھ واز اے ہلی بھا پائے گا یو ہوئی دے اور جتنے سورل نامز ہوں گے ان کے ساتھ ور اے ہلی ہلپ انہوں یوز کریں گے ہم کوئی ایک ایمپ لیتے ہیں فرد ایمپ لگتے ہیں تم میچ خیل رہی تے اسے رو پائیں گے اس میں سبجیکٹ کون ہے تم یو یو کے ساتھ جب میں کون سا ہے گا ور خیل پلے اور یہ چیز میں یہاں یاد رکھنی ہے continuous tense کے اندر ing والی fourth form استعمال ہوگی یہ بہت سالوگی چیز ہے یہ یاد رکھنی ہے continuous tense کے اندر ing والی fourth form use ہوگی you were subject آگیا helping verb آگیا now were playing object match اب اگر سکھ رہی ہوتا ہے تم ground پہ match پہ جیل رہے تھے پہ یہ کتا ہے helping elements ہیں وہ sentence کے end پہ آئیں گے you were playing match in the ground okay اب اسی sentence کو ہم نے negative میں کروڑ کرنا ہے ہم نے کہ کرنا اس sentence کو negative میں کروڑ کرنا ہے بہت simple ہے helping word about not not you were not کروڑ 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 were you plane man and end پہ کیا ہوگا question بار جتنا میں رہا رہی کروڑا past continuous tense اس کے اردوز زیرے بھی بہت جان کیا ہوگی اردوز سٹن اس کے end پہ رہا تھا رہی تھی رہی تھی رہی تھی وغیرہ آئے گا اس کے اردوز نیمز دوسرا ور آئی ہی شی کے اور سیمولر نیمز کے ساتھ was as helping help آئے گا you we they plural names کے ساتھ were as helping help آئے گا ور کی فور فارم آئی این جی والی فارم جو ہے use کی جائے تھی ترتیب کیا ہوگی subject آئے گا helping verb آئے than verb of of course اس کی 4th form and then object اور other sentence میں وزید elements مجھو دو for example تم ground میں match کھل رہے تھے یہ تک کی چینج نہیں ہوگی یہ تک کی بیسی آئے گی یسے پہ یہاں لکھا لگنا ہے helping work about not اسی sentence کو interrogative میں کروٹ کرنا ہے helping work کو sentence کی شروع میں دیکھ کہیں گے انسو question mark ہر sentence کے اگر full stop لگانا ہے کہ وہ must ہے full stop نہ لگائے اگر آپ question mark نہ لگائیں ایس ایس بلندر اسے marks cut تے اور sense of your question میں وہ ریز نہیم ہوتا ایس بیچی ضرور آپ کو ہم کریں انشاءاللہ ایس 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 کممت باکس رائی دی کممت باکس اور آمد دو بی کبھو سکتے ہیں کبھو سکتے ہیں